بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو اس پہ ہی آج ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے یہ ذنشین کر لینی ہے جب تک یہ باتیں آپ کی کلیر نہیں ہوتی الجبرا آپ کو کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گا تو پہلے سمجھاتے ہیں کہ الجبرا میں سیمبلز کا کیا رول ہوتا ہے تو جب سیمبلز آپس میں ملٹیپلائے ہوتی ہیں یعنی کہ مائنس کو مائنس سے ملٹیپلائے کیا جائے تو آنسر پلس میں آتا ہے جب مائنس کو ملٹیپلائے پلس کے ساتھ کیا جاتا ہے تو آنسر مائنس میں آتا ہے اور جب پلس کو ملٹیپلائے کیا جاتا ہے مائنس سے تو آنسر مائنس آتا ہے اور جب پلس کو پلس سے ملٹیپلائے کیا جاتا ہے تو آنسر پلس میں آتا ہے تو یہ تو بات ہو گئی سمبلز کی اس کے بعد آگے چل کے ہم اگر بات کریں تو تو آگے چل کے ہم بات کریں تو اب فرض کیا میرے پاس ہے ایک ویریابل ایکس اس کو ویریابل کہتے ہیں ایک میرے پاس ویریابل ایکس ہے اور دوسرا بھی میرے پاس سوری یہاں پہ یہاں پہ میرے پاس ایک ایکس ہے اور اس کو میں نے ملٹیپلائے کرنا ہے ایکس کے ساتھ اب میرے پاس کیا ہوگا جب دو ویریابل ملٹیپلائے کرتے ہیں تو ان کے یہ جو آپ کہتے ہیں ایک کوئیفیشنٹ یہاں پہ جو دو لکھا ہو یا ایک لکھا ہو یہ اپس میں ملٹیپلائے کرتے ہیں its mean کہ یہ دو اور ایک اپس میں ملٹیپلائے کریں گے دو اور ایک اور یہ ایکس دونوں ایک ہی جیسے ہی ملٹیپلائے ہو سکتے ہیں تو ایکس کو ایکس سے ملٹیپلائے اس کی پاور بھی ایک ہے اس کی بھی پاور ایک ہے اب یہ کوئیفیشنٹ دونوں ملٹیپلائے کر رہے ہیں 2 اور 1 لیکن ان کی جو پاورز ہیں وہ ایڈ ہو جاتی ہیں تو یہ کس طریقے سے ہو جاتا ہے 2 کو 1 سے ملٹیپلائے کیا جائے تو 2 ایکس اور 1 اور 1 2 اچھا یہ چھوٹے چھوٹے سینریو ہوں گے جو آپ نے ذہن رشین کرنے ہیں اور ان کو کنسپٹ بنانا ہے اچھا اس کے بعد میرے پاس ایک کوششن آتا ہے سین پریکٹس کے لئے سمجھ لیں 4x ملٹیپلائے 3x اب آپ نے اس کو سالو کرنا ہے میرے اس جو ہے اس ٹاپ لگا دیں اس کو روک دیں اب آپ خود پریکٹس کریں اس کو سالو کرنے کی تو جو بھی آپ کا انصار آتا ہے اب آگے لے کے چلنا ہے میں اس کو سالو کرتا ہوں یہ کوئیفیشنٹ ہے اور یہ کوئیفیشنٹ ہے ان دونوں کو 4 اور 3 کو ملٹیپلائے کیا اور ساتھ میں صرف ایک x لکھوں گا اس کی بھی پاور ایک ہے اس کی بھی پاور ایک ہے 1 پلاس 1 تو اس کا انصار رہ جائے گا 4 کو 3 سے ملٹیپلائے کیا جائے تو 12x کی سکوئر یعنی کی x کی پاور 2 ہو جائے گی یہ ملٹیپلائے کرنے کی سیچوئیشن میں اچھا آگے چل کے میں کہتا ہوں ایک اور کوششن یہ x سکوئر ہے ٹھیک ہے جی اور میں ملٹیپلائے کرنا چاہتا ہوں x کے کیوب کی ساتھ اب آپ کہ اس کا بھی کوئیفیشنٹ ہے اس کا بھی ایک ہے تو ایک کو ایک سے ملٹیپلائے کیا جائے تو وہ ایک ہی رہے گا اور x کی اس کی پاور 2 ہے اس کی پاور 3 ہے دونوں کو لکھ دیں اور یہ 1 ہم الگبرہ میں لکھتے نہیں ہیں x کی 5 پاور ہو جائے گی تو اس طریقے سے اچھا آگے چل کے ایک اور question 5 x ملٹیپلائے 4 x کی 2 تو 5 کو 4 سے ملٹیپلائے آپ نے کر دینا ہے اور x 1 ہی لکھا جائے گا اور 1 کی پاور 1 ہے 1 کی 2 ہے تو 20 x کی 3 بن جائے گا 20 x کی 20 x کی ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے آپ نے solve کرنا ہوتا ہے جب ایک ہی قسم کا variable ہو اب let's pause میں کہتا ہوں میرے پاس ایک ہے 4 x دوسرا ہے 2 y تو اب میں نے ملٹیپلائے اس کو کرنا ہے یہ ملٹیپلائے کا سمبل ہے ٹھیک ہے جی اب 4 x کو 2 y سے ملٹیپلائے کرنا ہے تو 4 کو 2 سے ملٹیپلائے کر دیں اور x کو y سے ملٹیپلائے کر دیں اب کیا ہو جائے گا 4 کو 2 سے ملٹیپلائے کیا 8 اور x اور y تو یہ ہمارا answer آ جاتا ہے کیونکہ اب power کیوں نہیں add ہو رہی x variable الگ گیا y variable الگ گیا لیکن یہ جو coefficient تھے انہوں نے ملٹیپلائے پہلے کی طرح ہی کیا اب اس کی ایک اور example پہ دیکھ لیتے ہیں 3 y multiply 7 x 2 تو اب کیا ہوگا سیم اسے طریقے سے coefficient جو coefficient ہے وہ multiply کریں گے 7 multiply 3 اور x پہلے آ جائے گا ترتیب کے ساتھ y پہلے آگے پیچھے لکھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن ترتیب سے لکھ لیں تو اچھا لگتا ہے سات کو 3 سے 21 x square y اس طریقے سے آپ نے ان کو multiply کرنا ہوتا ہے اچھا ہم نے symbols کا بھی سیکھ لیا multiplication کا بھی سیکھ لیا اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں addition کی اب میں کہتا ہوں x کو plus کریں add میں add کریں x کو x میں تو آپ کے ان کی coefficient جو تھے 1 اور 1 ہے تو ہم نے جب بھی add کرنا ہوتا ہے algebra میں تو آپ کے coefficient add ہوتے ہیں اور power same ہونی چاہیے اب اس کی example بھی آگے چل کے آپ کو تھوڑے تک لئے ہر ہو جائے گی یعنی کہ x اور x ہی add ہوسکتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں 2x اب اگر آپ کہیں x کو y میں add کریں تو یہ x پلس y ہی رہے گا x y نہیں بنے گا یعنی کہ دونوں الگ الگ سے ہیں اب میں کہتا ہوں y کو add کریں y میں تو یہ 2y ہو جائے گا اب میں کہتا ہوں z کو add کریں 2z میں تو یہ 3z ہو جائے گا یعنی کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب add ہو رہے ہوتے ہیں تو same ہوتے ہیں اب اور تھوڑے تھی addition کی دیکھ لیتے ہیں میں کہتا ہوں x2 پلس x2 اس کو add کریں تو ان دونوں کے 2x2 بن جائیں گے اب میں کہتا ہوں 3y اور 2y اس کو add کریں تو 3 پلس 2 اور y اسی طرح سے رہے گا 5y یہ بن جائے گا تو اس طرح سے y اور y آپس میں add ہو سکتے ہیں اب اگر میں کہتا ہوں میرے پاس ہے 3x2 پلس 5z2 اب add کریں تو answer اسی طریقے سے ہی رہے گا 3x2 پلس 5z2 یعنی یہ solve نہیں ہوگا آگے چل کے تو یہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں کہ symbol جب آپس میں multiply کرتی ہیں جب multiplication ہوتی ہے variables کی تو coefficient جو ہوتے ہیں وہ multiply کرتے ہیں powers add ہوتی ہیں اور جب ہم add کرتے ہیں تو جو coefficients ہوتے ہیں وہ add ہوتے ہیں multiplication میں coefficient multiply کرتے ہیں اور addition میں coefficients add ہوتے ہیں اور addition میں جو powers ہوتی ہیں variables کی وہ same ہونی چاہیے اور multiplication میں جو بھی power ہو multiply ہو جاتی ہے اور same variable کی powers add ہوتی ہیں دوسرے جو variable ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے اپنے آپ کو constant رکھتے ہیں اگر آپ نے اس کو غور سے سن لیا ہے سمجھ لیا ہے تو الجبرہ آپ کے لئے آگے چل کے بہت آسان ہو جائے گا مجھے اجازت دیجئے اور دعویوں میں یاد رکھیں اللہ فیق